تمام شہروں میں ہی ہم دیکھتے ہیں گدہگر مافیا جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ان کی کھیپ آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایمر رحمان خان نے آج پرگرام کے لیے بڑی خصوصی رپورٹ تیار کیے کہ اس بار یہ جو گدہگر آ رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کے اوپر ایک لبادہ ڈال کر معصومیت کا اور اپنے آپ کو چینج کر کے پھر عوام کو دکھاتے ہیں کیا اور کس طرح سے مستحقین کا حق مارتے ہیں خصوصی رپورٹ ہے دیکھئے ایک طرف رمضان المبارک کی آمد پر مساجد صاف ہو رہی ہیں رنگ و روغن کا کام جاری ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تو رمضان المبارک کی آمد پر الگی انداز میں تیاریاں کر رہی ہیں جی ہاں نہ صرف بڑی تعداد میں گدہگر کراچی آ گئے ہیں بلکہ نئے نئے انداز میں بھیق مانگنے کا مشن بھی جاری ہے ہم نے کئی دنوں تک شہر کی سڑکوں پر گدہگروں کا جائزہ لیا تو بڑی حیران کن شورتحال سامنے نظر آئی انہی میں سے ایک گدہگر اللہ کے نام پر بھیق مانگنے والے رامچند بھی ہیں آپ اس مدیور شخص کو دیکھیں جو پیچارہ بیٹ بھی نہیں سکتا لیٹ لیٹ کر بھیق مانگ رہا ہے غور سے دیکھتے رہیں کیونکہ اگلا منظر آپ کو حیران کر دے گا یہ دیکھیں یہ صاحب تو اٹھ کر بیٹ گئے بڑے آرام سے سڑک پار کر رہی ہیں اور پھر اپنی چوکی پر لیٹ گئے اور پھر بھیق مانگنے میں مصروف ہو گئے یہ جناب اب پہنچے ہیں تارک روٹ پر لگے ایک برگر کے کیبل پر شاید بھوک لگی ہوگی لیکن انہوں نے تو جیب سے دس اور بیس والے نوٹوں کی گڑی نکال کر برگر والے کو دی ہے یہ دور ہٹے تو ہم برگر والے کے پاس پہنچے اور پوچھا یہ معاملہ کیا ہے تو ان کی کمائی سن کر آپ یقین نہیں کریں گے پیر سے معذور یہ شخص عوام کو بھرپور انداز میں چونہ لگا رہا ہے کمائی کے بعد کسی بس میں گھر نہیں جاتے صاحب جناب نے رکشہ روکا اور سوار ہو گئے ہم نے ان کا پیچھا کیا اور ان سے پوچھا کہ جناب کیا نام ہے آپ کا اللہ کے نام پر بھیق مانگنے والے رام چند سے جب پوچھا کہ آپ تو بیٹ بھی نہیں سکتے تھے لیٹ کر بھیق مانگ رہے تھے تو جواب بھی سن لیں صاحب یہ بات ہے کہ بھیق مانگ رہے کو دو پیسے مل جاتے ہیں بیٹے بیٹے بھی مل جاتے ہیں اب ہر کوئی نصیب کی بات ہے صاحب آج کتنا کمائی ہے یہ بتایا ہے کہ میں ٹھارہ سو دو ہزار بھی کما دی ہیں روز کا کراہ ہے کتنا ہے صاحب روز میں نہیں مانگتا ہوں جب بھی جتنی دفع بھی آتے جاتے ہو آتے جاتے ہو دو تین سو چار سو اب جناب ایک اور انداز بھی آپ کو دکھاتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی وردی پہنے اس شخص کو بھی دیکھ لیں جو لائنز ایریا سے گزر رہا ہے روکی ہوئی گاڑی یا پھر سڑک کنارے کھڑے افراد کے پاس جا کر ایک ہی بات کرتا ہے کئی جگہ سے پیسے جمع کرنے کے بعد اب یہ گھر سے باہر کھڑی ایک خاتون کے پاس پہنچا اور ان سے بھی پچاس روپے لے لیے ہم نے ان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن صاحب کو کیمرہ نظر آیا اور وہ فوراں روانہ ہو گئے یہ کہہ رہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ایک پچاس روپے دے تو کیوں نہیں ہے پیسے کہہ رہا تھا بہتوار میرا گر گیا ہے آپ نے کتنے پیسے دیں پچاس روپے اس سے پکڑ کے دیئے ہیں پچاس روپے اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور طریقہ ہاتھ پیر موڑے یہ شخص کھڑا ہے بہادر آباد کے سگنل پر اس کو اس حال میں دیکھ کر ہمیں بہت حیرت ہوئی لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ اس حالت میں یہ یہاں تک آتا کیسے ہوگا دو گھنٹے اس نے سگنل پر پیسے جمع کیے اور پھر اس نے بھی کمائے ہوئے ساڑھے آٹھ سو روپے پان کے کیبن والے کو دیئے دیکھیں اس شخص کو اب کیبن پر آ کر موبائل بھی استعمال کر رہا ہے ہم نے اسے قریب سے دیکھا یہ معذور ضرور تھا لیکن اتنا بھی نہیں جتنا یہ بن کر بھیق مانگ رہا تھا اب رات کے بارہ بجے کے قریب اس نے جانے کی تیاری کی اور رکشے میں سوار ہوا ہم نے اس کا پیچھا شروع کیا ہمیں حیرت ہوئی کہ دورانے سفر بھی اس کے ہاتھ پیر ٹھیک رہے پیچھا کرتے کرتے یہ پہنچا سفورہ چورنگی اب یہاں بھی اس نے کسی کو فون کیا شاید اسے کوئی لینے آنے والا ہے جی جناب دیکھیں یہ شخص ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر جا رہا ہے اب ہم نے اسے روکا اور پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں اس سے بھیق منگوائی جا رہی ہے پہلے تو ان صاحب نے انکار کیا پھر خود کہنے لگے کہ پتہ ہے کہ یہ بھیق مانگتا ہے سماجی تنظیموں کے مطابق کراچی میں تقریباً دیو لاکھ سے زائد گدہگر موجود ہیں اگر ایک گدہگر یومیا کم از کم بارہ سو روپے بھی کماتا ہے تو کراچی والوں سے یہ گدہگر تقریباً یومیا اٹھارہ کروڑ روپے کماتے ہیں ہم آپ کو صدقہ خیرات زکاة دینے سے منع نہیں کر رہے لیکن یہ رقم دینے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں کہ آپ جس کو پیسے دے رہے ہیں وہ اصل حق دار بھی ہے کہیں آپ کی دی ہوئی رقم ضائع تو نہیں ہو جائے گی کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ ایمر احمان خان سما کراچی ایمر احمان کا شکریہ آگئی والی رپورٹ انہیں تیار کیے